ہیلو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب خریت سے ہوگے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے فرنڈز آج جو میں ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو دبائی جانا چاہتے ہیں یا ترکی جانا چاہتے ہیں آج ہم عادلوی کے ساتھ دبائی اور ترکی دونوں کنٹریز کو کمپیر کریں گے کچھ مختلف فیکٹس بتائیں گے آپ کو وہ لوگ جو گھومنے دھرنے کے مقصد سے جانا چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پورا ڈیٹیلز آپ کو سمجھائیں گے اگر آپ پاکستان سے انڈیا سے جانا چاہتے ہو تو آپ کے لیے کون سا کنٹری ہے جو بہتر آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے دبائی بہتر آپ کے لیے یا ترکی بہتر ہے تو ہم تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے ہم نے پوری لسٹ تیار کر رکھیا تو ہی ہوپس ہو کہ آج کیسے ویڈیو سے آپ تمام دوستوں کو کامی فائدہ آسر ہوگا آج کا ہمارا ٹاپک ہے دبائی بسیس ترکی تو ہم کمپیر کریں گے آج ترکی کے ساتھ جیسا کہ اس وقت آپ ترکی استمبول سے لائیو ہیں ہمارے ساتھ تو سب سے پہلا سوال میرا یہ رہے گا آپ سے کہ لوگ کیوں دبائی جانا پسند کرتے ہیں اور کیوں ترکی جانا پسند کرتے ہیں آج آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کی ہے کیونکہ بہت سارے دوست جو ان سے دو رویہ سوچ رہتی ہیں ان کے ذہن میں کہ دبائی جایا جائے یا ٹرکی جایا جائے کیونکہ دونوں کا ہی جو ان سے لیول کافی جو ہے وہ اوپر ہے یورپین لیول کو ٹاچ کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ دبائی کی طرف روح کرتے ہیں حاصل کر کے بہت سارے لوگ جابز کے لیے دبائی کا روح کرتے ہیں اور ٹرکی کو ویا یورپ کا جو ان سے ہے وہ گیٹوے کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن آج ہم جو ہے وہ سب بطنوں کو ڈسکیشن کریں گے کہ کون کون سے گول کس کس ملک میں زیادہ جلدی اچیو ہو سکتے ہیں تو پہلا جو ہے وہ سوال ہے کہ جو لوگ جابز کے اوپر جابز کے لیے آتے ہیں ٹرکی کی طرف موک کرتے ہیں یا پھر دبائی کی طرف موک کرتے ہیں تو میں سر سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ ویزا جو ہے وہ ہم کون سا ویزا جو ہے ویزٹ ویزا کس ملک میں اس کو جلدی کنورٹ کر سکتے ہیں ورک ویزا میں تو سب سے پہلے تو بات کریں گے دبائی کی دبائی میں جو ہے وہ اگر آپ جاب ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ کو ویزا ویزٹ ویزا جو ہے وہ جو ان سے کنورٹ کرنا ورک ویزے میں جو ان سے وہ آسانی ہے جبکہ اس کی نسبت ترکی کے اندر جابز تو بہت زیادہ ہیں نا جی جابز بہت زیادہ ہیں لیکن آپ اگر کہیں کہ میں اپنے ویزے کو یا اپنی جو ٹی آر سی یا اس کو ورک پرمنٹ میں بدل لوں یا اپنا ویزا جو ہے ورک ویزے میں تبدیل کر لوں وہ کافی جو ان سے مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے ٹرکش لوگوں کو ٹیکس دینا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ان سے وہ اس کام سے کتراتے ہیں وہ کام کراتے رہتے ہیں سہری دیتے رہتے ہیں لیکن اس کو ورکر کو بینٹیڈ نہیں دیتے ہیں میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ویزٹ ویزا پہ آکے وہاں پہ کام روڑنا دبائی میں زیادہ ترکی کے اندر کام مشکل ملتا ہے جو اللیگل بند ہے جسے کہتے ہیں کہ ہم ویزٹ ویزے پہ آگے کہ میں بندہ کام کر لوں دبائی میں جابز کم ہیں ترکی کے نسبت میں سر ترکی میں یہ پوزیشن ہے کہ اگر آج شام کو بندہ ویزٹ ویزے پہ آج ہمارے پاس پہنچ گئے استمبول میں تو اگر بندہ چاہنا ہے کہ میں نے آج رات کو ہی ڈیوٹی پہ کھڑے ہو جانا ہے کام کرنا ہے تو اس طرح کے معاملات ہیں یہاں پہ کہ بندے کو رات کو ہی کسی جگہ پہ ایڈجسٹ بندہ کر سکتا ہے فیکٹری کے اندر جبکہ دبائی میں ایسا سسٹم نہیں ہے بالکل جی بالکل تو آپ یہ کہہ رہے کہ ترکی میں جاب زیادہ ہے بنسبت دبائی کے لیکن لیکن ترکی میں پیپر ور مشکل سے ملتا ہے وہ کام کراتا ہے پیسے دیتے رہتا ہے لیکن آپ کو ویزا نہیں دیتے تو دبائی میں دیکھا جائے تو دبائی میں کام ملنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے لیکن اگر کام مل جائے تو پھر ویزا ایزی لی اس کی پر آپ کنورٹ اچھا یہ تو باقی آدل صاحب کے ویزٹ ویزا وال لوگ برگ ویزا میں کون سے کنٹری میں جلدی کنورٹ کر سکتے ہیں اب بات کریں گے یہ جو سیلری ہے دبائی کی نسبت ترکی میں زیادہ ہے یا دبائی میں سیلری زیادہ ملتی ہے تو اس وقت میں اگر اپنے ویورز کو بتاتا چلوں جہاں تک میری ریسرچ ہے تو اس کے مطابق دبائی میں ایک ایوریج جو لیبر سکل کا بندہ جس کی باس کوئی سکل وغیرہ نہیں ہوتی عام لیبر ہوتا ہے جیسے کنسٹرکشن لیبر ہو گئی یا کچن ہلپر ہو گئے تو ایک ایوریج حیال لے کر دیکھی جائے دبائی میں پاکستانیوں کی تو وہ تقریبا چوبیس سے پچیس سو درم کے بیچ میں آن تو اگر ترکی کی بات کیجئے تو ترکی میں اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے سر ٹرکی کے اندر اس وقت جو اسکری عجرت جسے کہتے ہیں کم سے کم تنہا جو ہے وہ پچاسی سو لیرہ چاڑ رہی ہے دبائی کی نسبت یہ جو یہ تقریبا اسے ہم اگر کریں درم کو تو یہ تقریبا بارہ ہزار کے نزدیک بنتے ہیں لیرے لیکن اگر دبائی میں رہا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں بارہ ہزار لیرے کے ساتھ گزارہ کر لوں یا پیچھے بھی بیج لوں تو وہاں پہ جن سے ہے وہ کافی مشکل ہے بنسبت ترکی کے ترکی کے اندر اگر پچاسی سو اسکری عجرت چاڑ رہی ہے جو بیسک تنہا چاڑ رہی ہے تو یہاں پہ چیزیں بھی ایکسپینس بھی کم ہیں چیزیں سستی ہیں دبائی کی نسبت ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں آدھل صاحب تو دبائی میں جو بھی آپ کو کام دیتا ہے بندہ کمپنی وہ کمپنی آپ کو ایکمونڈیشن بھی پروائیڈ کرتی ہے اور سم کمپنی آپ کو کھانا پینے بھی پروائیڈ کرتی ہیں تو ایسے میں پھر آپ کی کافی بچت ہو جاتی ہے لیکن میرے ترکی میں ایسا سین بلکل بھی نہیں ہے سر یہاں پہ بھی ایسا سین ہے لیکن دبائی کی نسبت کم ہے دبائی میں بہت سارے لوگ جو ہے کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا مختلف پر جیکٹس پہ کام کر رہے ہیں تو زیادہ تر کمپنیز ان کو کھانا بغیرہ دیتی ہیں رہائش بھی دیتی ہیں ہاں جو ڈلیوریز بغیرہ کا کام کرتے ہیں بائیک رائیڈرز ہو گئے اس طرح کی کمپنیوں کو جن سے وہ رہائش کھانا کم ملتا ہے تو ترکی کے اندر بھی ہیں کمپنیز ایسی جو کھانا بھی دیتی ہیں رہائش بھی دیتی ہیں کھانا تو کم دیتے ہیں کیونکہ پاکستانی ترکش کھانے کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں تو رہائش بغیرہ دیتے ہیں ابھی یہاں پہ چونکہ لوگ زیادہ انلیگل ہیں تو کمپنیز والے جو ہیں وہ رہائش اس لیے دیتے ہیں کہ اگر یہ بندہ باہر آگے پیچھے جائے گا تو کہیں پکڑا نہ جائے ٹھیک ہے اگر لیونگ ایکسپینسز کی بات کی جائے آدھر صاحب تو ترکی کے اندر ایک سنگل پرسن کے کتنے اخراجات ہیں ایک مہینے کے سر جو ابھی کرایا چاہ رہا ہے جو بندہ شیرنگ میں رہ رہا ہے کسی اپارٹمنٹ میں یہ دوستوں کے ساتھ ہے تو بیسیکلی جو نارملی چاہ رہا ہے یہاں پہ تین سو لیرے سے لے کے چار سو لیرے تک کر لیں اور اس میں اگر بلز وغیرہ ان کے ایڈ کریں تو وہ تقریباً چھ سات سو لیرہ بن جاتے ہیں اس میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں اگر کھانے کے بھی ملا لیں تو تقریباً دو ہزار جو ہے نا بندہ نارملی گزارا کر سکتا ہے دو ہزار لیرے میں دو ہزار لیرے میں بندے کا ایک مہینے کا خرچہ ہو جاتا ہے سنگل پرسن کا آرام سے ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک عادل بھئی اب جیسا کہ آزے پاکستانی مجھے بچے طریقے سے پتا ہے کہ پاپولیشن میرے شہال میں دوبائی میں زیادہ ہے بنسبت ترکی کے پاکستانی تو اس کی کیا بڑی وجہ ہے کیوں لوگ ترکی نہیں جاتے کیوں لوگ دوبائی کو چوز کرتے ہیں میں آپ کی بہت اتفاق کرتا بھی اور نہیں بھی کرتا پاپولیشن دوبائی میں زیادہ ہے جو اس وقت موجود ہیں لیکن بندے جو زیادہ آئے ہیں وہ ٹرکی میں آئے ہیں لیکن یہاں سے وہ آگے کچھ تو مو ہو گئے ہیں کچھ پیچھے پیچھے چلے گئے ہیں زیادہ تر بندے ٹرکی کے طرف اس لیے روح کرتے ہیں کہ کیونکہ یورپ کے ساتھ ہے یورپ کا دروازہ کہا جاتا ہے جو ان سے وہ استمبول کو ٹرکی کو تو زیادہ بندے استمبول یا ٹرکی اس لیے مو کرتے ہیں کہ وہاں سے ہم آگے یورپ چلے جائیں گے اچھا 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 ٹھیک ہے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لیگل لوگوں کی تعداد ترکی میں دوبائی میں زیادہ لیکن ایز ایک گیٹ لوگوں نے ترکی کو زیادہ یوز کیا یورپ جانے کے لیے ٹرکی کو زیادہ یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ترکی میں جو پاکستان دی رہتے ہیں ان کی پپولیشن کافی کم ہے لوگ یہاں سے آگے نکل جاتے ہیں ابھی جو کرنٹ سیچویشن چاہ رہی ابھی تو بہت زیادہ کام ہے نا جی لوگ یہاں سے آگے کچھ جو کامیاب ہو جاتے ہیں آگے جانے میں وہ آگے نکل جاتے ہیں اور جو نہیں تو وہ پھر پیچھے پاکستان پیچھے تو پاکستان تو اپنی مرضی سے کوئی نہیں جاتا یہ انہوں نے پکڑ کے بیجنے ہیں تو بیجنے ہیں یہاں پہ کچھ ایسے کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے تقریباً پندرہ پندرہ دفعہ ٹرائے کی ہے نا گریس داخل ہونے کی تو نہیں پہنچ سکے لیکن ابھی بھی وہ ہمت نہیں ہارے وہ کہہ رہے ہیں کہ جانے ہی جانے ہیں بس جانے ہی جانے ہیں اچھا دل میں یہ تو بات ہوگی پاپولیشن کے حوالے سے اب بات کریں گے کہ فیوچر کس کنٹری میں بہتر ہے ایک بندہ دبائی میں نورمیلی پاکستان جا کے وہاں پہ پانچ چھے سال لگا کے کچھ اپنا روزگار وہاں پہ جوڑتا ہے کچھ ارننگ کر کے پیچھے پاکستان واپس آ جاتا ہے یا دبائی میں کوئی بزنس ٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اگر پانچ چھے سال دبائی میں لگائے جائیں وہ آپ کے لئے پوزیٹیف ہیں بینیفیشل ہیں یا ترکی میں اگر بندہ پانچ چھے سال لگا لے تو وہ زیادہ مفید ہے سر دو طرح کی کٹیگریز آ جاتی ہیں اگر تو کسی بندے کے ذہن میں ہے کہ میں یہاں پہ پانچ چھے سال کسی کمپنی میں کام کرتا رہتا ہوں جیسے بندوں یورپ کا پاسپورٹ کا لالچ ہوتا ہے بندوں کے ذہن میں نا تو دبائی میں اگر کسی بندے کے ذہن میں ہو کہ میں اگر پانچ سال کسی کمپنی میں کام کروں گا تو مجھے پاسپورٹ مل جائے گا تو وہ تو ناممکن سی بات ہے دبائی میں اگر کسی بندے کا وہاں پہ یہ ذہن ہو کہ میں چار پانچ سال کام کرنے کے بعد میں اپنا ایک سیٹ اپ بنا لوں گا چھوٹی موٹی کمپنی ریجسٹر کرا کے اپنا کام شروع کر دوں گا تو اس کا تو بینیفیٹ جو ہے وہ اسے ملے گا اچھا ہے اس کا نظام چل سکتا ہے ٹھیک ہے اب حد کرتے ہیں ٹرکی کے اندر ٹرکی کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ پراپر اٹیچ ہو گئے ہیں وہ آپ کا سیگورتہ وغیرہ ٹیکس وغیرہ پے کر رہی ہے آپ کے ساتھ سیگورتے یعنی کہ پانچ سال آپ کا لگاتار کمپنی آپ کا ٹیکس پے کرتی رہی ہے ساتھ سال ترکش آپ ٹرکش پاسپورٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ملے یا نہ ملے ریشو اچھی چاہ رہی ہے ایسے ابھی جو پوزیشن چاہ رہی ہے آپ پانچ سال بار ٹرکش پاسپورٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو لوگ ایسے فیوچر پلان سے چل رہے ہیں یعنی کہ وہ کسی دوسری کنٹری میں جا کے مستقل بیسنس کی اوپر وہاں پہ اپنی رہائش کرنا چاہتے ہیں کسی دوسری کنٹری میں موو ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ترکی بہتر ہے دوبائی کی نسبت کیونکہ دوبائی میں تو آپ کو پاسپورٹ بغیرہ نہیں ملے کرنا اس نیت پہ کام کرنا ہے کہ میں اسی کنٹری میں سکیپ ہو جاؤں گا وہاں پہ ہی میں رہنا ہے تو میں رہنا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ ٹرکی جو ہے یہ فیسلٹیز دیتے ہیں اگر کسی جگہ پہ بندہ پراپر کام کرے تو لبکہ دوبائی جو ہے وہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہو کہ دس دس سال بندے رہتے ہیں آہر کار پھر انہیں اپنے ملک جانا پڑتا ہے کیونکہ انہیں پاسپورٹ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا وہاں پہ بلکل آدل بھی جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تک ہمارے پاکستان سے یہ انڈیا سے کافی زیادہ لوگوں کا رجحان تھا کہ وہ دوبائی جاتے تھے اور دوبائی میں جا کے وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار سٹارٹ کر لیتے تھے کوئی بندہ اپنی مشین کوئی ایکسپیٹر مشین یا جو ہاوی ہاوی ڈرائیوینگ کے مشین وغیرہ ہوتی ہیں تو آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ کاروبار کا ہر طرف ہی مندی چل رہی ہے تو ابھی کی سیچیشن میں ایک بزنس کاروباری بندی کے لیے دوبائی بیس دسٹینیشن ہے یا ترکی سر بے شک کاروبار کلات مندے چاہ رہے ہیں لیکن میں تو کروں گا ریکمنٹ کہ دوبائی جو ہے وہ پھر بھی ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو لینگویج بیریئر جو ہے اس کا کم سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ ترکی کے اندر لینگویج بیریئر کا بڑا مسئلہ ہے اور یہاں پہ ابھی جنسی ہے الیکشن بہت قریب ہے پندہ دن بعد یہاں پہ الیکشن ہے تو یہ الیکشن کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ کاروبار کیا جائے یا نہ کیا جائے آپ کو ہی پتا ہے کہ ہمارے پاکستان سے اور بھارت سے کوئی سر لوگ دوبائی جانے کا بہت شوق رکھتے ہیں اگر آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ بھئیہ دوبائی میں سب سے بڑی بلڈنگ گا ہے اور دوبائی سب سے خوبصورت شہر پورے ایشیا کا اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ دوبائی کا ٹور ضرور کرے ہر پاکستانی کے پاس ضرور رہتی ہے تو یہ یہ اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے ویدر کے لحاظ سے تو موسمی سیچویشن میں بھی ویدر کنڈیشن بھی ترکی کی بہت بہتر ہے دوبائی کی نسبت دوبائی میں بہت اس کے باوجود لوگ دوبائی جانا بہت پسند کرتے ہیں بنسبت استمبول کے اس کی کیا بڑی وجہ ہے بیسک وجہ یہ ہے کہ دوبائی کا جو ہے ویزا ایزیلی مل جاتا ہے ٹرکی کا ویزا ایزیلی نہیں ملتا اور دیکھا جائے تو کسی بھی کنٹری کو اگر دیکھنا ہو تو ویزیٹر کے لحاظ سے تو دو تین چیزیں جو ہیں وہ اہم ہوتی ہیں ایک تو اس کا ویدر ہو گیا دوسرا وہ تاریخی لحاظ سے اس کی کیا پوزیشن ہے دوسرے تیسری نمبر پہ بات آ جاتی ہے کہ مذہبی لحاظ سے اب دوبائی دیکھا جائے تو تاریخی لحاظ سے بھی وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں دیکھنے کے لیے جتنی استنبول ٹرکی میں ہیں صرف استنبول نہیں دوسرے شہروں میں بھی یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جیسے پاکستانیوں یا مسلمانوں کا مکہ مدینہ بڑا جو ان سے ہے مقدس شہر ہے تو یہ جو کرسٹین مذہب سے تلق رکھتے ہیں ان کا روم کے بعد جو ہے وہ استنبول مقدس ترین شہر ہے اچھا جی جو آرثورڈکس ہیں یہ ان کا مرکز راہ ہے چودہ سو ترین پن تک ان کا جو ہے وہ مرکز راہ ہے آرثورڈکس کا اچھا 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 ٹھیک ہے عدل بچ لیکن اس کے باوجود لوگ تو استنبول جانا پسند نہیں کرتے لوگوں کو آویرنس نہیں ایشین زیادہ دبائی کی طرف موم کرتے ہیں جبکہ جو یورپین لوگ ہیں وہ تو دونوں طرف ہی زیادہ جاتے ہیں لیکن وہ ان کا زیادہ روجان جو ہوتا ہے وہ استنبول اور ٹرکی جو ہے ٹرکی کے دوسرے شہروں کی طرف ہوتا ہے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ترکی کا ویزا لینا تھوڑا مشکل ہے اور دبائی کا ویزا جی بلکل صاحب کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اگر دبائی کا ویزا پلائی کیا جاتا میرے خال میں اس کا جلدی رسپونس آتا ہے ترکی کا ویزا تھوڑا لیٹ ملتا ہے اصل مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پھر وہ illegal زیادہ ہیں اور یہاں سے بندوں نے موو کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے تھوڑا کریٹیکل نظام انہوں نے کیا ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے دونوں سٹیز کو استنبول کو اور دبائی کو ہم نے کمپیر کیا تو آئی ہوپس ہوگی جو لوگ دبائی جانا چاہتے ہیں یا استنبول جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آج کی ہماری ویڈیو بہت مفید رہی ہوگی کچھ حوالے سے بہتر ہے اگر وہ لوگ جو بزنس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دبائی بیس ڈیسٹینیشن ہے لیکن وہی لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں یا پیپر وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر ترکی پہتر ہے کیونکہ تو اس کے کافی سارے بینیفٹس ہیں دونوں کنٹریز اب پہ اپنی جگہ پہ برابر ہیں تو دونوں کا یعنی کہ ٹکر کا مقابلہ تو آئی ہوپس ہو کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے دونوں سٹیز کو اکسٹلین کیا اس کے علاوہ آدھر بھی اگر آپ کوئی چیز کہنا چاہیں سر میں آپ کے تمام آڈینز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں سارا کچھ کہتے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا اگر آپ کا جن سے وہ اسطنبول اور اس کے رلیٹیڈ ویڈیوز وغیرہ دیکھنی ہو تو آپ ہمارا چینل بھی ضرور وزیٹ کریے کہ آدھر سنس رکھتا کے نام سے ہمارا یوٹیو پہ بھی چینل ہے ڈنکی کیونکہ ہمارا کنٹینٹ جو ہے وہ ڈنکی ہے آپ شاید اس طرح کی ویڈیوز کم بناتے ہیں لیکن میرا کنٹینٹ ڈنکی ہے تو وہ ہمارے چینل کو بھی وزیٹ کریں بہت شکریہ آدھر بھی کے چینل اس وقت آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہے تو آپ جا کے آدھر بھی کے چینل بھی کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن پہ اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا تو وہاں جا کے آدھر سندو آپ کے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ ہماری یوٹیوب فیملی بن سکتے ہیں ایسے آپ لوگ ہم سے جڑ سکتے ہیں آدھر بھئی آپ کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور انشاءاللہ ملتے ہیں اس طرح کی کسی اگلے ولوگ میں تب تک کیلئے ٹیشیئر السلام علیکم علیکم